جہانیہ میں پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی صاحب نے آئی ہے بہاری میں منشیات اور اسلحہ برامت کر لیا گیا ڈی ایس پی سرکر جہانیہ آزہر حسین اور ایس ایچو جہانیہ صاحب بن سید سندھو نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جہانیہ پولیس نے گزہشتہ ہفتے بڑی کارروائیاں کی ہیں جن میں نجائز اسلحہ برامت کر کے مقدمات درج کیے گئے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کے دوران چوبیس کلو نو سو پچاس گرام چرس اور پندرہ سو پچاس لٹر تیل دیسی شراب دو عدد شراب کی پیٹیاں برامت کر کے منشیات فروشوں کے خلاف الگ الگ پانچ پانچ مقدمات درج کر لیا ہیں مزید ڈی ایس پی سرکر جہانیہ آزہر حسین اور ایس ایچو جہانیہ ساتھ بن سید سندھو نے مزید کہا کہ جہانیہ پولیس نے ٹکیٹی کے دوران ملزم زہور احمد بلوج کو فائرنگ کے تباتے کے دوران ساتھی کی فائرنگ سے حالا کر دیا جس کے خلاف جلائے ملتان وہاری اور ہانے وال میں سے زائد ٹکیٹیاں انچاس سے زائد مقدمات بھی درج کر لی گئے ہیں اور پولیس کو کافی عرصے سے زہور احمد ٹکیٹ مطلوب تھا اس کی وجہ سے جہانیہ میں چوری اور ٹکیٹی کی وارداتیں روک گئیں آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں جہاں میں سبزمنڈی، بازاروں، ناجائز منافع خوروں، زخیرہ اندروزوں اور ونڈیش کے خلاف پرزی کرنے والوں کے حلاف سخت ایکشن لیا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر خانوال سلمان خان لودھی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمیشنر آفیس جہانیہ میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی میٹنگ ہوئی جس لاز کے صدارت اسسٹنٹ کمیشنر جہانیہ محمد اکمل نے کی پرائس کنٹرول مجسٹریٹ تحسیدار جہانیہ تاہرہ باز خان کھچی جبکہ اسسٹنٹ ڈیریکٹر میکمہ زہرات اور مظہر حسین کلیم ڈیپٹی ڈیریکٹر لائف سٹرک ڈاکٹر آمر اور میکمہ زہرات کے آفیسر رومیل شاہد نے شرکت کی اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمیشنر نے کہا ڈیپٹی ڈسٹرک ہیلت آفیسر منصور ریحان کی اپنے ٹیم اور پولیس کے ہمراہ نواہی علاقے کوٹ سادات میں بڑی کاروائی لاکھوں روپے مالیات کے فیزیشن سیمپلز برامت اتائی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ڈیپٹی ڈسٹرک ہیلت آفیسر ڈاکٹر منصور ریحان نے اپنے ٹیم اور پولیس کے ہمراہ ویہاری کے نواہی علاقے کوٹ سادات میں کاروائی کرتے ہوئے آزم شاہ نامی اتائی کی بیٹھک میں بنائے گئے غیر قانونی گودام پر چھاپا مار کر لاکھوں روپے مالیت کے مختلف ملٹی نیشن کمپنیز کے فیزیشن سیمپلز برامت کر لیے جبکہ اتائی آزم شاہ اور شہزاد شاہ محکمہ ہیلتھ کی ٹیم اور پولیس کو دیکھتے ہی موقع سے فرار ہو گئے افسوسنا خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ جہاں پیشی پر آئے ملزم پر مخالفی نے فائرنگ کر دی فائرنگ سے سعید اسلام جانبہ حق ہو گیا پولیس سیکیورشی کے باوجود فائرنگ کرنے والے ملزمان موقع سے فرار ہو گئے مقتول سعید اسلام پر تھانہ اس صدر میں دفعہ 302 کے تحت مقدمہ ترج تھا سمندری سیشن کورس میں پیشی پر آئے ملزمان سعید اسلام ولد محمد اسلام پر مخالفی نے فائرنگ کر دی فائرنگ سے سعید اسلام موقع پر ہی جانبہ حق ہو گیا ملزمان پولیس سیکیورشی کے باوجود فائرنگ کر کے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے سربراہ پاکستان مسلم لیگ زیار محمد اجاز الحق کا کہنا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو جس طریقے سے گرایا گیا بڑا شرمناک عمل ہے انہوں نے فورٹ آباس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا حکومت کرانے کا عمر اگر آئینی اور جمہوری طریقے سے ہوتا تو کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا پاکستان میں متعدد بار اندرونی اور بیرونی مداخلت ہوئی سارے ادارے مانتے ہیں کہ مداخلت ہوئی ہے چپنی سیکیٹری لیول کے بندے نے پاکستان خلاف گندی زبان استعمال کی ہے اور دھنکی دی ہے رکھ کریں گے سرگودہ کا آپ کو بتائیں سرگودہ میں چور کو پڑ گئے مول ایٹی کرپشن نے گھیرہ تنگ کر دیا افتخار حسین سلی کا ایس ایچو تھانہ میانی کو رشوت کا الزام ثابت ہونے پر گرفتار کر لیا گیا ملزم نے مدعی مقدمہ سے ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے دو لاکھ پچاس ہزار روپے رشوت وصول کی تھی آسمہ اجاز شکمہ ریجنل ڈائریکٹر ایٹی کرپشن سرگودہ کو غلام سے کلین سکتنا چک سیدہ سے درخواست گزار تھی جبکہ مدعی مقدمے سے افتخار حسین سلی کا ایس ایچو اور ایس پی ریاض حسین جو ہیں انہوں نے دو لاکھ پچاس ہزار روپے رشوت وصول کی دوران تفتیش ملزمان اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکے اور گرفتار کر لیا گئے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کنری میں بلوچ برادری کے دو گروپ میں درینہ تقرار پر جھگڑا ہوا گولی لگنے سے نتیجے میں اٹھارہ سالہ نوچ جوان حلال دوسرا زخمی ہو گیا کنری کے مین امریکہ چوٹ پر قائم پندرہ پولیس سینٹرز کے سامنے بلوچ برادری کے دو گروپ کے درمیان درینہ تقرار پر جھگڑا ہو گیا جس کے دوران دونوں فرقین ایک دوسرے پر پتھر برسانا شروع کر دیا اور فائرنگ شروع کر دی فائرنگ کے نتیجے میں گولیاں اور پتھر لگنے سے دو نوجوان احمد بلوچ اسامہ بلوچ زخمی ہو گئے جنہیں متعلقہ اسپتال منتقل کر دیا گیا نیو سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے جی ایم اردو